ابھی کچھ دنوں پہلے ہماری آفیس میں ایک صحابہ آئے اور علیہ السلام ہوا بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد زاروں پتہ رونا شروع کر دیئے میں حیران کہ یہ معاملہ کیا ہے کیوں رونا کیا پریشانی ہے کہا کہ مولانا آج میں صبح کو گسل کر کے اور حال میں بیٹھا ہوں کہ ہماری بہویں ناستہ لاکھے دیں گی اور میں ناستہ کروں گا ہماری بہن اپنے تین چار بچے بچیوں کو نوازے و نوازیوں کو لے کر کے آئی ہوئی تھی گھر پہ دو بہویں کچل میں کھانا بنا رہی ہیں اور آپس میں ڈسکس کر رہی ہیں کہ یہ سپٹر صاحب آئی ہیں بیٹھی ہیں اور انڈیا کی آرمی لے کے آئی ہوئی ہیں یہ ہم لوگ کیا ان کے نوکر ہیں کہ ان کو کھانا بنا کے کھلائیں ارے ہو گیا دو دن تین دن ہو گیا پندرہ دن سے بیٹھی ہوئی ہیں تو انڈیا کی آرمی لے کے آئی ہوئی ہیں تو مولانا یہ ہماری زندگی میں یہ ہماری بہویں ہیں جو ہماری بیٹیاں آئی ہوئی مہمان کے حصے سے نمازیں اور نمازیاں ہیں ان کو اگر یہ تین تائم کا کھانا نہیں دے سکتے ہیں تو کیا میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی میں بہویں میرے بیٹوں کو حصہ دینے دیں گی تو میں نے کہا فیصلہ آپ کیجئے فیصلہ آپ کیجئے کہ جب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے شیک بک آپ کے ہاتھ میں ہے دکان آپ کا ہے پراپرٹی آپ کی ہے کہہ رو بچوں کو خرچی میں دیتا ہوں تو پاتے ہیں ریموڈ آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کے نوازے اور نوازیوں کے ساتھ یہ ہے تو کل کیا امید رکھتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی پراپرٹی میں یہ بہویں آپ کے بیٹے کو حصہ دینے دیں گی سب ہڑک کر جائیں گی کیا کریں جانے سے پہلے دنیا کے اندر تم ریشٹر وصیت کر کے جاؤ تاکہ مرنے کے بعد آپ کی پراپرٹی میں آپ کی بیٹیوں کا حصہ رہے وہ بھائی ہڑک نہ کر سکے ہمارے کسی بھائی نے بتایا کہ مہاراشترہ میں یہ قانون یہاں کی حکومت نے بنایا ہوا ہے کہ بہنوں کو بھائی محروم نہیں کر سکتا ہے ساہر ہے یہاں کہ باپ کا انتقال ہو گیا بہنیں ہیں تو بھائی ان کو محروم نہیں کر سکتا ہے تو افسوس مجھے یہ ہوا کہ ایک کافر حکومت وہ عورتوں کے حقوق کو محفوظ کیے ہوئے ہے کہ آپ مرنے کے بعد اپنی بہن کو میراث سے محروم نہیں کر سکتے ہو لیکن وہ قانون جو بنانے والا زمین و آسمان کا رب ہے ساری کائنات کا رب ہے وہ قانونِ الہی ہے اور وہ ہمارے لئے دستورِ حیات ہے جس پر عمل کرنے میں ہمارے لئے دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھلائی ہے اس رب نے چودہ صدی پہلے یہ قانون نافذ کر دیا ہے اور بیان کر دیا ہے کس کو کتنا ملے گا لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان ایک کلمہ کو انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے رسول پر ایمان رکھتا ہے یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ کل ہم کو مرنا ہے مرنے کے بعد اللہ سے ملنا ہے لیکن وہ نظامِ میراس جو اللہ تعالی نے نافذ کر دیا ہے اس کو وہ نہیں مانتا ہے اور اس طریقے سے بہنوں کو محروم کر دیتا ہے تو بہرحال یہ بہت ہی سنگین جرم ہے اور اس کی سزا جہنم کی آگ ہے اسی سورِ نساء کے اندر آیت نمبر چودہ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کا انجام بیان کیا ہے کہ آخرت میں ان کا بھیانک انجام کیا ہوگا جو بہنوں کو میراس سے محروم کر دیتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَچَعَجَّ حُجُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ جو اللہ کی معصیت اللہ کے رسول کی معصیت کرتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وَيَچَعَجَّ حُجُودَهُ اور اللہ نے جو حدود متین کیے ہیں اس کو خراس کرتا ہے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ میراس دو حصہ متین کر دیا بیٹی کو اتنا بیٹے کو اتنا ماں کو اتنا باپ کو اتنا فلاں کو اتنا فلاں کو اتنا ملے گا لیکن یہ بیٹا کہہ رہا کہ نہیں دوں گا تو نہیں دو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا اللہ تعالی نے فرما کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ڈال دے گا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ اور ایسے انسان کے لئے رسوہ کن عذاب ہے